ہی گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں در لاش سروائیورز یہ ایک سروائیور مووی ہے اور فیوچر بیزٹ ہے جہاں فیلم کی شروعات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری پرتیو پر ایسا ٹائم آ چکا ہے پرتیو پر باریس ہونا بند ہو چکی ہے اور اب پرتیو پر پینے کا پانی کہیں پر بھی نہیں ہے اور جو لوگ جندہ بچے ہیں وہ چھپ چھپ کر رہ رہے ہیں کیونکہ اب لوٹے رہے بھی آنے لگے ہیں جو لوگوں کا پانی لوٹ لوٹ کر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں یہی پر ہم کینڈل نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک گھر میں چھپ کر رہ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک پمپ کے ذریعے پینے کا پانی نکالتی ہے اور یہاں کینڈل کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کینڈل اپنے پمپ کو بھی چھپاتی ہے ساتھی جاتھ یہاں پر کھانے کے لیے اس کے پاس میں دال ہے اور وہ اسی کے ساہرے جندہ رہتی ہے اور وہ جس گھر میں رہتی ہے وہاں پر دین نام کا ایک لڑکا بھی رہتا ہے جو کی بہت جدہ بیمار رہتا ہے اس کے گردوں میں تقلیب ہو چکی ہے کیونکہ اس کے پاس میں پریابت ماترہ میں پینے کا پانی نہیں ہے اور دین اور کنڈل یہاں سے نکلنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس جگہ سے نکل کر یہ دونوں کسی ایسی جگہ پہ پہنچ سکیں جہاں پر پانی ہو اور جہاں پر آسانی سے جیا جاسکے کینڈل یہاں سے تھوڑا سا پانی ہی کھٹھا کرتی ہے اور اپنے گھر سے کچھ دوری پر چلتی ہے جہاں پر ایک اور گھر ہوتا ہے لیکن اس گھر میں جانے سے پہلے ویہ دربین کی مطلب سے دیکھتی ہے کہ کہیں اس گھر میں کوئی ہے تو نہیں اور جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے اسی لئے وہاں پر خود جاتی ہے اور وہاں پر جا کر چھوڑا سا پانی رکھ دیتی ہے دراصل وہ یہاں پر ایک چھوٹے سے بچے کیلئے پانی رکھ رہی ہے اور اس چھوٹے سے بچے کا نام ایل بی ہے جو یہاں پر بلکل اکھیرہ رہتا ہے تاتھی جاتھ وہ ایک پلین ہاؤس میں بھی جاتی ہے جہاں پر ایک پرانا پلین کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک پلین کے ایک ڈیوائس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اس پلین کو اڑا کر یہاں سے ڈین اور ایل بی کو نکال سکے لیکن جو ڈیوائس اس پلین میں لگتا ہے وہ ڈیوائس کینڈل کو ابھی تک نہیں ملا ہے کینڈل واپس اپنے گھر میں آ جاتی ہے کینڈل کے پاس میں ریڈیو بھی ہوتا ہے تاکہ دنیا بھر میں جو کچھ چل رہا ہے اسے سن سکیں لیکن یہاں پر بچاؤ کے کوئی امید نہیں ہے ایک رات جب وہ دونوں سو رہے تھے پلین کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے حالانکہ یہ دونوں اوپر ایٹک میں رہتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں چلتا اور اسی وجہ سے جو لوگ گھر میں آئے تھے انہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ واپس چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد کینڈل نیچے آتی ہے اور نیچے اسے ایک لڑکی ملتی ہے جو بہت زیادہ پیاسی تھی اور کینڈل اس لڑکی کو تھوڑا پانی پلاتی ہے یہ لڑکی بتاتی ہے کہ میری زینے کی کوئی امید نہیں ہے لیچ تم مجھے اپنے پاس رکھ لو لیکن کینڈل بولتی ہے کہ نہیں میں تمہیں اپنے پاس میں نہیں رکھ سکتی اور میں یہاں پر اکیلی رہتی ہوں اگر تمہیں اور پانی چاہیے تو میں تمہیں پانی دے سکتی ہوں تم یہاں سے نورت کی طرف چلی جاؤ اور وہاں پر سائد چرکشت رہ سکتی ہو کیونکہ وہاں پر گنڈے نہیں ہیں تو یہ لڑکی یہاں سے پانی کو لے کر نورت کی طرف چلی جاتی ہے کینڈل جب اپنے گھر سے باہر آ کر بیٹھ جاتی ہے تو وہاں پر ایک اور لڑکا آ جاتا ہے اور کینڈل اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ پہلے یہاں پر باریس ہوا کرتی تھی اور ہم یہاں پر چاول کی کھیتی گیا کرتے تھے مچھلیوں کو پکڑتے تھے لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ سائد یہاں پر کبھی باریس ہوگی تو یہ لڑکا بتاتا ہے کہ ہمیں ایک جگہ ملی ہے اور ہم وہاں پر جا رہے ہیں کیا تم بھی ہمارے ساتھ میں آو گی تو کینڈل منع کر دیتی ہے اور کینڈل یہاں سے پیدل کافی دور تک چلی جاتی ہے جہاں پر ایک بہت بڑا گھر ہوتا ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں تراصل یہ سبھی گنڈے ہوتے ہیں اور یہ لوگ الگ الگ جگہ سے پانی کو لے کر آتے ہیں اور ایک جگہ اس پانی کو سٹور کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر کینڈل کو یہ نہیں بتا کہ یہ لوگ پانی کہاں سے لے کر آتے ہیں کینڈل رات کو دین کے ساتھ میں ہوتی ہے دین بتاتا ہے کہ یہاں سے منٹارکٹی کا جائیں گے وہاں پر پینے کے پانی کی کوئی کمی نہیں ہے اور جب یہاں پر کینڈل ریڈیو کو سن رہی تھی تب یہاں پر ریڈیو پر ایک لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے جو بتاتی ہے کہ میں ایک فارم میں ہوں اور میں پیاسی مر رہی ہوں پلیز یہاں پر آ کر کوئی میری مدد کر دو تو کینڈل یہاں پر دین کو بولتی ہے کہ مجھے جانا ہوگا اور اس عورت کو پانی دینا ہوگا اس کی جان بچانی ہوگی تو یہاں پر دین پہلے تو منا کرتا ہے لیکن کینڈل بولتی ہے کہ وہ ہماری طرح ہیں تب یہاں پر دین بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم سنبھل کر رہنا اور کینڈل رات کے اندرے میں یہاں سے نکل جاتی ہے اور بہت دیر تک وہ اس فارم تک پہنچ جاتی ہے پہلے تو وہ اس فارم کو چھپ کر دیکھتی ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا اور جب وہ اس فارم کے اندر جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تین لڑکیاں ہیں اور یہاں پر کچھ گنڈے بھی ہیں ان گنڈوں نے ان لڑکیوں کو یہاں پر پکڑا ہوا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ یہ کارچن نام کا آدمی ہے اور یہ گنڈے اسی کے ہیں اور کارچن کے گنڈے ان لڑکیوں کے کان پر بندوق لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اور سندیس بیجو تاکہ لوگ یہاں پر آسکیں تو ان لڑکیوں کے پاس میں کوئی اپسن نہیں ہوتا اسی وجہ سے بھی پھر سے سندیس بیجتے ہیں اور مدد اور پانی کے لیے بولتے ہیں اور کارسن کے لوگوں کا کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پر ان تینوں لڑکیوں کو مار دیتے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر کنڈل کو پتا چل جاتا ہے کہ میری بھی جان خطرے میں ہے اور جب ایک بار کارسن کے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تب کنڈل صبح ہوتا ہی یہاں سے نکل جاتی ہے راستے میں اسے ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی نظر آتی ہے اور اس گاڑی کے اندر سے بھی ایک ڈیوائس نکالنے کی کوسس کرتی ہے تاکہ وہ ڈیوائس پلین میں فٹ ہو جائے لیکن وہ ڈیوائس بھی پلین میں فٹ نہیں ہوتا اور کنڈل بعد میں یہاں سے تھوڑا سا پانی لیتی ہے اور یہاں سے اس لڑکے کے پاس میں جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ جو پمپ ہے اس نے بھی اب کام کرنا بند کر دیا ہے اور بہت ہی کم پانی نکال رہا ہے اور یہ بات وہ ڈین کو بھی بتاتی ہے تو ڈین بتاتا ہے کہ میں جلدی کچھ کرنا ہوگا اور یہاں سے نکلنا ہوگا اور میں پتا چلتا ہے کہ ڈین کی ایک بہن بھی تھی جس کا پیا نام تھا جو کہ یہی پر مر گئی تھی اور ڈین اپنی بہن کو آج بھی یاد کرتا ہے اور جب یہاں پر کینڈل ریڈیو کو سنتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو کارسن نام کا آدمی ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے اس نے ایک کیمپ بنا رکھا ہے اور وہاں پر وہ لوگوں کو انوائیڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر بہت سارا پانی ہے اس لیے یہاں پر کینڈل ڈین کو بہتی ہے کہ مجھے ایک بار چاہ کر دیکھنا ہوگا کیا پتا وہ لوگوں کی سچ میں مدد کرتا ہو اس لیے وہ یہاں سے نکل جاتی ہے لیکن راستے میں دیکھتی ہے کہ اس نے ایک لڑکی کی مدد کی دی وہ لڑکی بہا پر بیاسی مر چکی ہے اور وہ یہاں سے اس جگہ سلی جاتی ہے جہاں پر تین چار لوگ پہلے سے رہ رہے تھے اور کینڈل ان لوگوں کے پاس میں چلی جاتی ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے کہیں دور جا رہے ہیں اور کارسن ہمیں کھانا پانی دے دے گا اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو کارسن کے پاس میں دین کا بھی علاج ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا یہاں پر وہ لڑکا بھی ہوتا ہے جو کینڈل سے ملا کرتا ہے وہ کینڈل کو منانے کی کوسیس کرتا ہے لیکن وہ منہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ میں نہیں آسکتی لیکن تب بھی ہی پر کارسن کے لوگ آ جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر کینڈل چھپ جاتی ہے اور جو یہاں پر لوگ تھے وہ کارسن کو بولتے ہیں کہ ہم نے اتھیاروں کو اتیاق دیا ہے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے تو کارسن بڑا بے رہم تھا اسی وجہ سے وہ یہاں پر سبی لوگوں کو مار دیتا ہے کارسن کے پاس میں اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے اور کارسن یہاں پر اس لڑکے کے سر پر بندوق رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس گھر میں کوئی اور ہے یا نہیں تو یہاں پر وہ لڑکا ٹر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر ایک اور انسان ہے تب کارسن کے آدمی اس گھر میں آ کر دھوان چھوڑنے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے جو یہاں پر کینڈل تھی وہ گھر کے اندر تھی وہ اس کا دم گھٹنے لگتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر کینڈل دیکھتی ہے کہ اس گھر کے اندر ایک اور انسان چھپا ہوا تھا اور وہ انسان یہاں سے بھاگ کر باہر نکل جاتا ہے اور باہر جاتے ہی کارسن اس آدمی کو گولی مار دیتا ہے اور اس طرح سے کینڈل کے اوپر کوئی سک نہیں جاتا اور کارسن یہاں پر سبی لوگوں کو مار دیتا ہے وہ اس لڑکے کو بھی مار دیتا ہے جس سے کینڈل ملا کرتی تھی اور جب کارسن کے لوگوں کو اتحان پٹک جاتا ہے تب کینڈل یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن ایک آدمی کینڈل کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کینڈل کے سر پر پتھر مار دیتا ہے لیکن کینڈل کے پاس میں اس کی کلاری ہوتی ہے اور کلاری کی مدد سے کینڈلوں سے گائل کرتی ہے اور بندوق کی مدد سے اس آدمی کو مار دیتی ہے اور کینڈل یہاں سے سیدھا اپنے گھر میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر دین ہوتا ہے اور وہ دین کو بتاتی ہے کہ ہمارے پمپ نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور اب ہمارے پاس میں بینے کا پانی نہیں ہے ساتھی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہاں سے کچھ دری پر جو گھر کے لوگ رہ رہے تھے ان لوگوں کو کارسن نے مار دیا ہے دین یہاں پر کینڈل کو بتاتا ہے کہ ساید میرا آخری وقت آ چکا ہے اور میں مرنے والا ہوں اور مرنے سے پہلے میں میری بین کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہاں پر دین کو اس کی بین کی قبر پر لے کر آتی ہے اور دین اپنی بین کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے ساتھی دین یہاں پر کینڈل کو یہ بھی بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تب تم میرے سیدھ کو چلا دینا دفنانا مت تو یہاں پر کینڈل دین کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گئی اور جب وہ گھر کے اندر جائی رہے ہوتے ہیں تب ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کارسن بھی آ چکا ہے اس کے ساتھ میں اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر کینڈل کو چھپنا پڑتا ہے کارسن باہر کھڑا ہو کر یہ بولنے لگ جاتا ہے کہ اگر کوئی گھر کے اندر ہے تو تم باہر آ جاؤ تمہارے پاپو کو بھگوان ماف کر دے گا اور ہم تمہیں سرن میں لے لیں گے کارسن کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے کارسن یہاں پر اپنے لوگوں کو گیس چھوڑنے کے لیے بول دیتا ہے اسی وجہ سے کینڈل جلدی سے دین کے ساتھ میں چھپ جاتی ہے اور وہ لوگ ماسک کو بھی پہن لیتے ہیں اور یہ گیس پورے گھر میں فیل جاتی ہے لیکن کینڈل اور دین ان کی جان بچ جاتی ہے لیکن جو یہاں پر کارسن کی بیٹی تھی اسے یہاں پر ایک ڈھکن مل جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ڈھکن ابھی بھی گیلا ہے یعنی کہ یہاں پر کوئی انسان ضرور تھا اسے سکوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں بولتی اور اپنے پتا کے ساتھ یہاں سے نکل جاتی ہے اور جب کارسن کے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تب یہاں پر کینڈل ان لوگوں کا پیچھا بھی کرتی ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس میں کیا کیا ساتھ انہیں اور جب وہ واپس آنے لگتی ہے تب کارسن کا ایک آدمی یہاں پر کینڈل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ایل بھی ایک جگہ چھپا ہوا تھا ایل بھی بتاتا ہے کہ تم میرے پاس میں اس طرح مت آیا کرو نہیں تو ان لوگوں کو سکو جائے گا کہ میں یہی پر رہ رہا ہوں اور بتاتا ہے کہ جب تم یہاں پر نہیں تھی تب یہاں پر کارسن کے لوگ آئے تھے جو مجھے ڈھونڈ رہے تھے لیکن میں کسی طرح چھپا ہوا تھا اور میں اپنی جان بچا رہا تھا کینڈل بتاتی ہے کہ ہم جلدی یہاں سے نکل جائیں گے بس تم تیار رہنا اور وہ یہاں سے سیدھا دین کے پاس میں چلی جاتی ہے دین کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے لیکن تب ہی بھائی دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ کوئی گنڈے نہیں لگ رہے تھے وہ بس پیاسے تھے تو یہاں پر دین بولتا ہے کہ تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس میں پانی ہے اسی وجہ سے کینڈل ان لوگوں کے پاس میں جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کارسن کے لوگ ہو لیکن یہ تین لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کارسن کے آدمی نہیں ہیں ہم بس پیاسے ہیں کارسن نے ہمارے کوئے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور ہم وہاں سے بھاگ نکلے ہیں ہمیں بس تھوڑا سا پانی چاہیے تاکہ ہم یہاں سے آگے نکل سکیں اور کوئی دوسرا کوئی ڈھونٹ سکیں تو یہاں پر کینڈل ان تینوں کو پانی پلاتی ہے اور یہ تینوں تینکیو بول کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اب کینڈل کے پاس میں کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس میں پانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پمپ کام کر رہا ہے اسی وجہ سے وہ یہاں سے سیدھا اس جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں پر کارسن کے لوگ رہتے ہیں جہاں پر پانی کو سٹور کیا جاتا ہے اور وہ یہاں پر ایک سوکی گھاس میں آگ لگا دیتی ہے تاکہ وہ لوگوں کا دھیان بٹک اسکے اور جب کارسن کے لوگوں کا دھیان بٹک جاتا ہے تب وہ یہاں پر ایک گاڑی کے اندر سے اس ڈیوائس کو چرا لیتی ہے جو ڈیوائس پلین کے اندر بھی یوز ہوتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اس ڈیوائس کو پلین کے اندر لگانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ڈیوائس پلین کے اندر بلکل فٹ لگ جاتا ہے اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اب وہ یہاں سے آسانی سے نکل سکتی ہے اور وہ یہاں پر یہ بات دین کو بھی بتاتی ہے کہ اب ہمارے یہاں سے نکلنے کے چانس بڑھ چکے ہیں اور بہت جلد ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور اس بات سے دین بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ اب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں لیکن کینڈل جیسے نیچے جاتی ہے تب وہاں پر وہ تینوں لوگ آ جاتے ہیں جن کی مدد کینڈل نے کی تھی اور وہ کینڈل کو یہاں پر بےہوس کر دیتے ہیں اور کینڈل کو بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا لگا کہ ہم پیاسے مر رہے ہیں ہم کارسن کے آدمی ہیں اور ہم تمہیں دیکھنے کے لئے یہاں پر آئے تھے ہمیں پتا تھا کہ یہاں پر پینے کا پانی ہے اور اب تھوڑی دیر میں کارسن یہاں پر آ جائے گا اور یہاں پر جتنا بھی پانی ہے وہ اسی کا ہے کارسن کا اس پانی کے اوپر حق ہے لیکن تب تک یہاں پر دین آ جاتا ہے دین کے پاس میں بندوق تھی اور اسی وجہ سے وہ ان تینوں کو گولی مار دیتا ہے جس سے یہ تینوں مر جاتے ہیں اور دین جلدی سے یہاں پر کینڈل کو چھوڑانے کے لئے آتا ہے کینڈل دیکھتی ہے کہ یہاں پر کارسن آ رہا ہے اسی وجہ سے وہ دین کو بھاگنے کے لئے بولتی ہے لیکن دین بولتا ہے کہ نہیں میرا وقت آ چکا ہے اور میں تمہاری جان بچاؤں گا اور وہ کینڈل کو گاڑی کے اندر چھپا دیتا ہے اور جب یہاں پر کارسن آتا ہے تو کارسن کو یہاں پر کیوں دین نظر آتا ہے کارسن بولتا ہے کہ تم نے اکیلے نے میرے تین لوگوں کو مار دیا یا پھر تمہارے ساتھ میں کوئی اور بھی تھا تو یہاں پر دین بولتا ہے کہ نعیمہ اکیلہ تھا وہ لوگ میرا پانی چھین رہے تھے اسی وجہ سے میں نے ان لوگوں کو مار دیا کارسن بولتا ہے کہ یہاں آس پاس کی ساری زمین میری ہے اور اس زمین کے اندر چتنا بھی پانی ہے وہ بھی سارا میرا ہے اور اس کا مطلب تم میری زمین پر قبضہ کی ہوئے تھے تو یہاں پر دین بولتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ گھر میرے چاچا کا ہے تو یہاں پر کارسن اس کے اوپر ریم نہیں کرتا اور دین کو گولی مار دیتا ہے اور یہاں سب بیچاری چھپ کر کینڈل بھی دیکھ رہی تھی اور تب ہی یہاں پر کارسن کی بیٹی اس گھڑی کے پاس میں آ جاتی ہے جس گھڑی کے اندر کینڈل چھپی ہوئی ہے لیکن وہ کینڈل کو نہیں دیکھ پاتی اور تب ہی سبھی لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ کارسن کے لوگوں کے جانے کے بعد یہاں سے نکل جاتی ہے اور یہاں سے جلدی سے ایک جگہ چلی جاتی ہے جہاں پر اس نے تھوڑا سا پانی چھپایا ہوا تھا اور اس پانی کو پیتی ہے پھر ایک تلوار کو نکالتی ہے اور واپس اپنے گھر کے پاس میں آتی ہے جہاں پر کارسن کے دو تین آدمی وہیں پر رکھے ہوئے تھے اور وہ تلوار کی مدد سے ان لوگوں کو مار دیتی ہے اور پھر وہ دین کی بوڈی کے پاس میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر رونے لگتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ دین نے مرنے سے پہلے سے یہ کہا تھا کہ میری بوڈی کو چلا دینا اور وہ دین کی بوڈی کو گھر میں رکھ دیتی ہے اور اس گھر کو چلا دیتی ہے اور یہاں سے ال بی کے پاس میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ال بی وہاں پر ہے ہی نہیں تو گینڈل کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ لوگ ال بی کو لے جا چکے ہیں اس لئے وہ زگر پر جاتی ہے جہاں پر کارٹسن کے لوگوز کا ٹکانہ ہے اور دیکھتی ہے کہ ال بی ان لوگوں کے ساتھ میں ہے اس لئے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسی طرح ال بی کو یہاں سے نکال کر رہے گی اور پلین کی مدد سے وہ یہاں سے نکل جائے گی اور اسی وجہ سے وہ فینس کے نیچے سے پانی کے اندر سے چلی جاتی ہے اور اس زگر پر جاتی ہے وہ بندوق کی مدد سے بہت سارے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور یہاں پر جتنے بھی کارٹسن کے آدمی تھے ان سبی کو مار دیتی ہے یہاں پر جب کارٹسن آتا ہے تو وہ کارٹسن کی طرف بھی گولی چلاتی ہے کارٹسن بولتا ہے کہ ہم تمہیں ڈونڈ رہے تھے اچھا ہوا کہ تم ہی کود ہمارے پاس میں آ گئی اور کہتا ہے کہ یہ ساری میرے زمین ہے اور اس کے اوپر میرا حق ہے میں یہاں کا مالک ہوں یہاں پر کارٹسن کی بیٹی بھی ہوتی ہے اور کارٹسن اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ میں اس کے ساتھ میں مقابلہ کروں گا اور وہ اکیلہ یہاں پر کینڈل کے ساتھ میں مقابلہ کرنے لگتا ہے لیکن کینڈل بہت زیادہ غصے میں ہے اور ساتھی چاہت وہ طاقتور بھی ہے اسی وجہ سے وہ کارٹسن کو ایک ہی پل میں مار دیتی ہے اور اسی وجہ سے کارٹسن کی بیٹی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ بھی تلوار کو اٹھا لیتی ہے اور یہاں پر کینڈل کے ساتھ میں مقابلہ کرتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی ہے دونوں ایک دوسرے پر ہاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں اور جو کارٹسن کی بیٹی ہے وہ یہاں پر کینڈل کو مارنے کی کوشش کرتی ہے کینڈل کسی طرح بچ جاتی ہے اور ایک چاکو کی مدد سے کارٹسن کی بیٹی کو مار دیتی ہے اور اس طرح سے اس نے کارٹسن کے سبی لوگوں کو خاتمہ کر دیا اور بعد میں وہ ایل بی کو چھڑاتی ہے اور ایل بی کو لے کر اس زرگہ پر چلی جاتی ہے جہاں پر ویب پلین ہوتا ہے اور اس پلین کو لے کر وہ یہاں سے انڈا رکھتے گا کی طرف نکل پڑتی ہے جہاں پر سانتی ہو اور پانی ہو اور اسی کے ساتھ میں یہ سروائیول مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آسا کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فور ووچنگ